موسیقی ابھی ٹول جالو نہیں ہوئے پنجاب میں تو کسان انہیں انشاءاللہ جیت لیا اپنا جنگ اپنا حق حاصل کر لیا کسان اکتاز زندہ بات اینڈ ریور زندہ بات اینڈ ریور اکتاز زندہ بات دیکھیں گائز اکسیڈنٹ ہو چکے بہت ہی خطرناک گوڑے کا سردی کیسی ہے سردی کیسی ہے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے چلو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آج کا ولاگ کرتے ہیں یہاں سے سٹارٹ پچھلے ولاگ میں آپ نے دیکھ چکا تھا کہ ہم راجستان میں پہنچائے تھے انٹر ہو چکے تھے تو ابھی راجستان میں پہنچیں تو تھوڑا لیٹ ہو گیا سبزی گاڑی ہے جامپوم بہت زیادہ لگ چکا آج تو اس میں تھوڑا اپنا لیٹ ہو گیا تو تھوڑی طبیعت بھی ہوگی بھائی خراب اپنی بخار ہو گیا اور تھوڑا پرشر ہو گیا ڈاؤن بھائی گلے کی اس میں اس میں ترت ہے بہت زیادہ کیونکہ صبح ساتھ بجے سے لے کے ابھی پانچ بجے تک میں گاڑی چلا رہا تھا تو اب شمی بھائی چلائیں گے گاڑی پا رہا ہے ایک بجے تک تو اس کے بعد تھیر میں چلا ہوں گا تو ابھی میں ٹائم سے ہی سوچا کھانا بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں کھانا اپنا بن رہا ہے تو جو جو چینل پر نئے آئیں تو سبسکرائب تو بنتا ہے نا بھائی ایک لائک بھی تو بنتی ہے نا بھائی اور ہاں بھائی صاحب آر جو میں انٹر ہوتے ہی ہوئے ایک میڈم جی بیٹھتی ہے یار آٹی ہو ہے یہاں کی یار بہت ہی ظالم ہے کر دیا چالان اپنے کو اب پتہ نہیں کتنے کا کیا تو شمی بھائی گے یہ مطلب کوئی نہ کوئی ایشو نکال ہی دیتی ہیں کبھی بولتی ہیں وردی نہیں پہنی ہے کبھی کیا کوئی نہ کوئی ایشو اس کو نکالنا ہی ہے تو اب پتہ نہیں گے بھائی جان کتنے کا چھلان کیا اور مجھے میں کیا تو بھائی لائی صاحب کا نمبر بتا میں نے بھائی بھائی ہے ڈریور بھائی ان سے بول دو ہاں میں نے بھائی کہ بھائی گاڑی بھائی چلا رہے ہیں تو اپن اس ٹائم سائیڈ پر بولا ہے نمبر بتا دے اور سائیڈ پر بھائی میڈم بہت اُلٹی ہے کھار بھائی ہے سب کو یہ دیکھو سب جیکے والی کوئی بھی گاڑی آتی ہے یہ کبھی نہیں بخشتی ہے اس کو کبھی بھی نہ پتہ نہیں دو ہزار ہوگا ایک ہزار ہوگا جلو یار کریں ایش یہ ہم نیندے اُڑھائیں تو فائدے اُٹھائیں آگے سے یہ لوگ جن کی اسی اسی ہزار مینے کی انکم ہے انکم مطلب کیا ہی بول سکتے اپنا دن رات کر کے کماتے ہیں پھر ان کو باڑھتے آنا ہے تو یہ ظلم اگر کوئی بھی مطلب کوئی بھی سرکار اپنا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو پلیز پلیز مطلب ان چیزوں پر دیان دے رات دن ایک کر کے یہ دیکھیں آنکھیں مطلب گھر سے اتنے دور آتے ہیں ہمارے بھی بال بنجیں ماں باپ ہیں گھر میں بھوڑے مطلب کچھ بچا نہیں تو کیا فائدہ پھر گھر سے باہر نکل کے کام کرنے کریں چلو ٹھیک ہے موڑی خراب ہو گیا تفائی کرو ہمیشہ ریسپیکٹ کرو انڈیا میں یہ بہت ہی بہت ہی گندی بات ہے کوئی قانون نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے بھائی موڑ بہت زیادہ آپ ہوگی اس ٹول سے نکلتے ہیں یہ چھتوڑ گھر چھتوڑ گھر کے کچھ ایسے نام ہیں اور وہ دیکھیں وہ سب ہی اکھٹھے کی ہوئے چلو ٹھیک ہے پھر ٹوانٹی فائو ہنٹر دینے پڑے میڈم کو چالان کے تو یار بیٹ لگ ہے یار ایک بات سے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے دل دکھی ہو گیا کہ یار ابھی میں اجمہر شریف ہوں اجمہر شریف پاس ہی میں تھوڑا ہی دور ہے ادھر سے پانچ دس کلیمیٹر ہو گا اس پاس تو بڑیار بہت من کر رہا تھا جانے کا یہ دیکھ لیں پڑ پہ مہر شریف تو سبز بھری ہوئی ہے بھئی کیلہ بھرا ہوئی ہے اگر کچھا مال نہیں ہوتا تو آج پکا جاتا اب بابا دلائے گا جب تو آنا پڑے گا انشاءاللہ آئیں گے بہت جلدی پہلے بھی آیا ہوں پھر آئیں گے انشاءاللہ تو چلو تو میں یاد رکھیں کیا کریں بھئی اپنی لائف ایسی ہے ہمیں بہت دی کسی چیز کے لئے ٹائم نہیں ملتا ہے نہ کسی توار میں نہ کسی اور میں صرف اپنی لائف ہے جو وہ روڑ بے نکل جاتی ہے بھئی چلو ویڈیو پہ بنے رہے ہیں ابھی پھر شمی بھائی سو رہے ہیں اور میں چلا رہا ہوں گاڑی اور بہت خیچ کے چل رہے ہیں اس ٹائم بھائی کیونکہ ہمیں پیچھے جام لگ چکا تھا تو آل رہنی دیٹ ہو چکا ہے بہت منڈی کرانی ہے پرسو سویرے ابھی بہت دور ہے ابھی میں اجو مہر میں ہوں خودی سوچو سرین اگر پہنچنا ہے آگے ہماری طرف تو گاٹ والی روڈ ہے پہاڑی والی چلو ویڈیو پہ بنے رہے ہیں فون ڈرائیو کرنا ہے یوز کرنا ہے آپ بھی سیکشن میں بولتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سپیڈ کنٹینیو سکسٹی پہ چال رہا ہوں اس ٹائم کیونکہ چلنا بھی ہے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے بھائی تو تب ہی میں ہر کوئی قلب سوچتا ہوں لے لوں آپ تک پہنچا ہوں بس ایسے ہی اپنی پیار بنایا رکھیں بہئی خوش ہی ہوتی ہے بہت ہی سپورٹ کرتے ہو آپ تو لب یو بھائی دل سے ہاں تو ہاں تو اپنے ساتھ ہاں اور جمعوں کی گاڑی مل گئی ہے شمیم بھائی ابھی میں سوئے تو آج بیار دنہ صبح سات بجے سے ابھی تک گاڑی میں چلا رہا ہوں اور رات کے بارہ بج رہے ہیں ابھی کھانا وانا بھی نہیں کھایا اوپر سے ہے اور بہت نین آگی بہت تھکا ہو چکی ہے ہاں تو گائز کشنگاڑ ہو جائے میں اپنے بھائی کو اٹھاؤں گا بولوں گا بھائی اب چلا گاڑی بہری ایک ایک نہیں ہے چلو آپ کھاتا ہوں بھائی بھائی بہت زیادہ نین آج ہی کوئی ہے ابھی ایک ویڈیو بھی اٹھٹ کرنا ہے بہت دیکھیں گائز اب ایک بج رہے ہیں تو ابھی رات کا کھانا کھانا کھانیے ایک بجے ٹھیک ہے یہ ہے اپنے تو چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر میں سو تاؤں نین بہت زیادہ آج کوئی ہے دیکھ سکتے ہیں اب 32 ایک گنٹہ ڈیڑھ گنٹہ بھی بیٹھنے ہیں ویڈیو کرنے ہیں دیکھیں بھائی اس پہ چوپیس گنٹی کی پوری بہت دیکھیں تو لائک ایک بانتے ہیں تو سبسکرائب ایک بھی بانتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو گائز گوڈ نائٹ چلائیں گے گاڑی کو تو میں سو تاؤں بھائی بھائی ملتے ہیں گاڑی ابھی ہم آرلے میں رائزستان میں پٹ سرتی ہے بہت زیادہ ملتے ہیں 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 موسیقی 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 بہت کام ہے دیکھ سکتے ہیں آپ موسیقی مارکم مطلب ابھی تو پھر بھی کام ہے رات کو بہت زیادہ تھی آنے والی گاڑی دکھتی ہی نہیں اور آگے راستہ مطلب کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا پنجاب میں اس سے زیادہ پڑتی ہے دند راجستان میں بھی بڑھتی ہے بھٹ منجاب میں بہت زیادہ بڑھتی جہاں سردی رہتی ہے بہت زیادہ بڑھتی ہے چلو ویڈیو پہ بنیں لارجے کے جنگل اس طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ آر جو مینس راجستان اور ہاں ادھر بھی کھیلی بڑھی ہوتی ہے بھائی جیسے کسی کسی جگہ ملپ سفزی بھی اکتی ہے اچھا اور کیا بہتے اس کو چاول نہ چاول نہیں ہوتا ہے کنک وغیرہ اور سرسون یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ کی بھائی سردی بہت زیادہ ہے ہاتھ پورے چلو گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں بیو دیکھاؤں گا سب سے یہ کچھ ویڈیو بہت ہی کم ہے دیکھتا نہیں آگئی ابھی تو دیکھ رہا ہے پھر بھی موسیقی 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 پیاس والی گاڑی ہے راجستانی گاڑی بڑھ جائے گی یہ بھی چمو اس کو بھی منڈی ہوگی آج رات میں آج رات میں مان لو بارہ ایک بجے تک اس کی کتلین مجھے کا ٹائم ہوگا جب موسیقی پہنچ جائے گا آرام سے تو ہمیں صویرے کا ٹائم ہے صبح دس گیرہ بارہ بجے تک بھی پہنچ کے کوئی دکت نہیں ہے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے کنٹینیو بھائی اپنی سٹھ ویہ سوئی اور ہمیں بھائی سوئے ہیں تو ابھی اپن اس سے بھی پاس مارتا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا دور جانا ہے بھائی تو ابھی مجھے ہنیمان گار یہاں سے تیس کلومیٹر ہے لاگ بگ دیکھیں بھائی سینئر ٹریور تو سینئر ہوتے ہیں اس کو پتا ہے کھلے والی گاڑ یہ دیکھ کے خود ہی دیکھو سائیڈ دوبالی چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی سیدھے ہی بات میں ویڈیو پہ بنے رہے ہیں اور جس نے انسٹا پہ فالو نہیں کیا جا کے کر دیں لنک دسکرپشن میں ہے نیو کھان 0786 کے نام سے چلو ٹھیک ہے بھائی مجھے چلو ٹھیک ہے بھائی مجھے چلو ٹھیک ہے مجھے چلو ٹھیک ہے موسیقی 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 سردی میں بہت زیادہ ہے ہریانا میں انٹر ہو گئے تھوڑا سا ہریانا میں چلنا ہے اس کے بعد پنجاب میں انٹر ہو جائیں گے ابھی ہریانا میں انٹر ہو چکے ہیں راجستان کو بھائی بھائی ہو گیا فل نائٹ رائل کی راجستان میں تب جا کے ختم ہوا پنجاب میں انٹر ہونا ہے پنجاب میں انٹر ہو کے ملتے ہیں ہاں تو پنجاب انٹر ہو چکے ہیں ابھی آئیں گے طال پراثہ وغیرہ کچھ جو اچھے سے بریک باز ہونا چاہیے پہلے کرتا ہوں میں ٹائر چیک ٹائر کرتے ہیں ٹائر کرتے ہیں چیک پہلے ٹائر تو اتنم بڑی ہے چلو پہلے موند ہوتے ہیں اچھے سے ہاں تو گوز ہو گیا اپنا بریک فوشت اچھے سے تو نکل پڑے پھر تو یہ پنجاب سٹیڑ میں انٹر ہو چکے ہریانا کو بھی کر دیا بھائی بھائی ٹائر دیکھیں گائز ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے بہت ہی خطرناک گوڑے کا بٹھنڈا والی روڈ ہے یہ گاڑی آرام سے چلائیں یہ ٹرائیڈ روڈ ہے سنگل روڈ ہے ادھر گاڑی آرام سے چلانے چاہیے بھائی ہمیں تو شبزی آج تھوڑی بگا دی ہم نے بھی ورنہ ہم آرام سے چلتے ہیں چلو اللہ دالہ ہر ایک ریور بھائی کی سلامتی کریں اور اپنی رحم کریں اور خیر اور خیریت سے رکھیں ہاں تو گائز ہوگی پھر شیفٹ اپنی چینج اب شبیم بھائی کریں گے ریس پھر گاڑی چلاؤں گا میں میں ایک گھٹا سویا تھا بھی اب شبیم بھائی چلائیں گے مدب شبیم بھائی سوئیں گے اور میں چلاؤں گا گاڑی میں اپنی دین سے اٹھاؤں تو پنجاب میں ابھی ہم چل رہے ہیں شمیر کی اور سری نگر کی اور سفر کرتے ہیں کنٹینیو کیونکہ آگے پھر رات کو پھر چلنا ہے شبیم بھائی کو ٹھیک ہے بھائی سفر کنٹینیو رسپیک ڈریورز نکل گے جی پھر اور بھائی جان سو گے ابھی کنٹینیو کیونکہ آگے امیدیو کیونکہ آگے ابھی ٹھول چالو نہیں ہوں پنجاب میں تو کسان انہیں انشاءاللہ جیت لیا اپنا جنگ اپنا حق حاصل کر لیا اب یہ جا رہے ہیں اپنا سب سلطہ کے در سے کسان اکتاز زندہ آباد ڈیور زندہ آباد ڈریور اکتاز زندہ آباد ریسپیکٹ ڈریورز دیکھیں گائز پنجاب میں آپ ساردیو میں یہی کنڈیشن رہنے والی ہے کورے کی مطلب فوق بہت زیادہ ہو جاتا ہے ابھی دو دن کے ساڑھے تین یہ تو دیکھو روڈ پہ فوق بہت زیادہ آگ کی ہے ریزیویٹی کام ہونے لاکھے تو نائٹ کے سامنے میں اگر ڈرائیو کرے تو بہت ہی کیئر پھولی کریں بھائی سب ڈریوروں کو اسے ریکویسٹ ہے بھائی بھیری آپ کے اپنے بھائی دیوو خان کی دو نائٹ میں ادھر بہت ہی مندب آرام سے گاڑی چلائیں اور کیپ بنا کے چلیں گاڑی میں سب تو ٹھیک ہے پھر بھائی ریزیویٹی بہت ہی زیادہ کام ہے مختلف موسیقی 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 پنجاگ بھی ہو چکا ہے ختم یہ پریج ہے جو یہ آدھا پنجاب میں ہے اور آدھا چینگ میں تو پنجاب کو بھی اپ کرتے ہیں بائی بائی منجابی ہو چکا ہے بھائے بھائے تو ابھی جینڈ کے انٹر ہو گئے لکھن بور بارڈر ہے وہ سامنے جب بریج ختم ہوتے ہی ہوئے لکھن بور بارڈر پہ پہنچ جائیں گے اور بج رہے ہیں ابھی آٹھ بچ کے پیس منٹ ہے تو چلو اب پہلے بارڈر پہ پہنچ دیں ہاں تو گائز فائنلی جینڈ کے میں انٹر ہو چکے ہیں تو امید ہے آج کا بلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ایسے ہی اپنی سپورٹ بنائے رکھیں باقی ملتے ہیں ایک نیکسٹ اولاگ میں تب تک لیے خدا حافظ بھائی بھائی بھائی